اسرائیل نے مقبوضہ علاقے میں متنازر سڑک کی تعمیر کرنا شروع کر دی ہے مقبوضہ بیت المقدس میں زیر تعمیر رنگ روڈ کا نام دی امریکن روڈ رکھا گیا ہے اسرائیل نے تمام رہائشیوں کو سفری سہولت فراہم کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے مقبوضہ بیت المقدس میں رنگ روڈ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا اسرائیل کی جانب سے تعمیر کیے جانے والے رنگ روڈ کا نام دی امریکن روڈ رکھا گیا ہے جو مغربی غزہ میں اسرائیل کے زیر قبضہ یہودی آبادی تک تعمیر کیا جائے گا اسرائیل کی ظلئی انتظامیہ کے مطابق رنگ روڈ کے وسطی اور جنوبی حصے پر کام پہلے سے ہی جاری ہے اور شمالی حصے کا ٹینڈر روان برس کے اختتام تک جاری ہو جائے گا جبکہ اس منصوبے پر اٹھارہ کروڑ ستر لاکھ ڈالر کی لاغت آئے گی اور اس منصوبے پر تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر طویل سرنگ بھی شامل ہوگی ادھر فلسطینیوں کا اس منصوبے کے حوالے سے کہنا تھا کہ اس نئی سڑک سے بنیادی طور پر آبادکاروں کو فائدہ ہوگا جبکہ بیت المقدس امور کے فلسطینی وزیر فادی الحدیمی کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے شہر کے اندر فلسطینی علاقوں کو ایک دوسرے سے منخطہ کر دیا گیا ہے دوسری جانب ناقدین نے اسرائیل کے منصوبے کو ریاست کے درالحکومت سے متعلق فلسطینیوں کی خواہش کے لیے خطرہ قرار دیا ہے حماس نے مقبوضہ مغربی کنارے کو زم کرنے کے اسرائیلی منصوبے کے خلاف فلسطینیوں کو اتحاد اور مضاحمت پر زور دیا حماس کے سینر اہددار نے کہا کہ فلسطینی اتحاد قومی طاقت کا سنگ بنیاد ہے اور اسرائیل کے تباکن منصوبے کے خلاف مضاحمت کے ذریعے ناکام بنایا جا سکتا ہے